اپنے پتی عباس اور دو بچوں کے ساتھ زندگی کے کچھ کھٹے میٹھے پل کاٹ رہی تھی پر اکثر جو ہم چاہتے ہیں وہ زندگی کو گوارہ نہیں ہوتا تو اس ملک میں رہے زینت دیش کے لیے اپنا سب کچھ برباد کرنے والوں کو آزادی تو مل جاتی ہے پر انہیں سکون نہیں ملتا عباس کے ایک فیصلے نے زینت کی زندگی کو دو راہے پر لاکر کھڑا کر دیا تیری کہانی میں انسانوں سے زیادہ پرستیتیوں کا ہیں اور جب کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا تو سمجھ لو کوئی اتحاس ہی بنے گا اپنی اس کہانی میں زینت کچھ ایسے کرداروں سے ملے گی جو نہ صرف اس کی بلکہ پورے شہر کی قسمت بدل کر رکھ دیں گے سیدھا جا کے زینت کا پہر پکڑ لے اور سب کی طرح اسے اپنی پہن بنا لے اور گول دے مجھ سے گلتی ہو گئی مجھے ماف کر دے اب پولیس میں آکے تو پھر اس کا خیال رکھے گا سودیر جی یہاں ہم کوئی دھندہ نہیں کر رہے ہیں جو آپ ہمیں مارا فائدہ یا نقصان بتا ہے کام بول کام یہ ہے کہ کل کل بمبائی میں ہم آپ انہاک پتھان اور کچھ لوگ تھندے کے سلسلے میں مل رہے ہیں ہم فاتیمہ ہیں آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے علی نے سب کچھ بتا دیا کام ہوتے ہی تم لوگ یہ شہر چھوڑ دوگے اور اگلے کچھ سال تک واپس نہیں آؤں گے پیسہ جتنا بولا ہے اس سے زیادہ ملے گا تصفیر کی ضرورت نہیں ہے تم نے فلم دیکھی ہوگی ان کی ایک ہفتے میں آپ کو خبر مل رہے گا اور ہاں مجھے دھوکہ اور جھوٹ دونوں سے سکت نفرت ہے میہ بھو بھای آپ ہاں میں جنم دن مبارک ہو سینات ہم سب یہاں جنم دن مبارک یہ تیرا ہی سامان ہے جو میں تجھے لٹانے آئیں لیکن میں تیرے واسطے کچھ بھی نہیں لے کے آیا اب سب تیرے پاس مانگنے آتے ہیں نا ہماری اوقات بہت چھوٹی ہو گئی ہے رہ میں بھو بھائی چھوٹی تو میں ہوں آپ سے اور یہ فاصلہ کبھی نہیں بھرے گا جو آپ نے کیا وہ کرس تو ہمیشہ کی اُدھاری ہے بس ان سب سے بھی مل لے یہ سب تیرے سے ملنے کے پاس تیدھر آئے ہاں زیند بابی آیا تو میں بھی ہوں لیکن کہنے کے لئے کچھ نہیں ہے رمیش بھائی وقت وقت کی بات ہوتی ہے لیکن وقت کے ساتھ دل کا محل دو دینا چاہیے جنم دن مبارک ہو ماما مامی ماما مامی ماما مامی آپ خوش ہو ممت ممت تلو ان 보고 انہا یہ ہمارے ماما مامی ہے انہوں نے ہمیں پالپوس کے بڑا کیا ہے زیند بہن سے ہم دونوں کا بہت اتاری افسر ہے ارے حضور کمبل میں لپیٹ کے امت ماریے آپ تو مالک ہیں ہم جیسے گریبوں کے اور زیند بیٹی کو بھی آپ ہی نے سہارا دیا اور اس لائک بنایا کہ اچھے اچھوں کی ہوا نکل جائے ہماری بھی نکل گئی بیٹا یہ آپ کے لئے یہ کیا ہے ماما جی بولو ارے بیٹی کاغزات ہے کامران کے گھر کی وہ دیکھے گیا تھا بیٹا بہت دور گھر ہے اب ہم تو رہتے ہیں نور محلا اب اتنی دور کہاں جائیں گے بیٹا بڑھاپے میں گھر کی تکوالی نہیں ہوتی بیٹا ہم چاہتے ہیں یہ گھر انہ صاحب لے لے اور ہمیں اچھا محافظہ مل جائے دریا کنارے گھر ہے اچھا دندہ ہو جائے گا اب تم آم کو سمجھائے گا کہ دندہ کھائ سے کرنا نہیں نہیں ہمائے سے بہت سوچ آپ نے ہمارے بارے میں اس کا شکریہ ہمیں کامران کا گھر نہیں چاہیے اسے آپ اپنے پاس ہی رکھیں آنے کے لئے شکریہ بیٹا بڑھاپے میں گلتی ہو گئی ہمیں ماف کر دو بڑھاپے میں گلتی اسی سے ہوتی ہے جس کی نیت وقت کے ساتھ نہیں بدلتی آئیے ماما مامی آپ کو راستے میں مرچی والا بھجیا کھلا کے گھر چھوڑتا ہوں செல்லும். 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 சரி دுனியான் بدல் சக்தியே لكنும் ஏன் ஓக் கவி نہیں بدல் சக்தியே அமிலும் துமிச் செல்லும். سب کو پتا پر ہم دونوں کو نہیں پتا کہ آج تمہارا ایپی برڈ دے جیند بھائین آج تک تم ہم کو پڑھایا سمجھتا آج تمہارا چینم دین اور تمہارا بائی ہم کو نہیں معلوم ایسا کئیسے ایک بار محبوب کو بتایا تھا مجھے کیا پتہ اس کو آج تک یاد رہے گا سب، محبوب کی آرداشت کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہاں یاد آیا آج ہمارا سنگٹن ہمارا بائی لوگ انہ کا میٹنگ ہڑا تم ہمارے ساتھ چلو میں اپنا دھیماغ گھر میں چھوڑ کر کھڑی سے جا سکتا کپڑا بدل کر آتا بولیے آپ کچھ کہنا چاہتے تھے تو کچھ ایسا تو نہیں کر رہی ہے جو تجھے نہیں کرنا چاہیے میں ایسا کوئی بھی کام نہیں کر رہی جو مجھے نہیں کرنا چاہیے میں ایسا کوئی بھی کام نہیں کر رہی دنیا ہم اس لئے آپ کو کیونکہ ہم تین لوگ مل کے اس شہر کو سمال رہا ہے تین کینسا تین تین ہی ہوئے ایک آپ ایک ہیدر بھائی ایک زیند آپ تین ایک بٹھان دو ہم تین نائی سمب ہم ایک بٹھان دو آپ تین ایک لگتا ہے کبیر کو ہمارا ایک ہونا کاٹے کی طرح جبا ہے اسی لیے مجبورن دوبائی سے واپس چلا آئے ایدر بھائی تم آدھا صحیح ہے آدھا غلط تم دونوں کے ملنے کی وجہ سے آیا یہ بات صحیح ہے لیکن خوشی سے آیا جشت منانے آیا جو کام ہم مل کے کر سکتے ہیں اسے الگ الگ کرنا کیوں الگ الگ کرنے سے نقصان ہوتا ہے ابھی ابھی تم خودیچ بولا کہ تم ہم سے الگ تم الگ بٹھان الگ اور ہم ہم تین الگ بولا کی نہیں انا وہ کل کا بات تھا آج ملنے کا مجدہ سنے گا تو تم یہ بات نہیں کرے گا یہ شہر بٹا ہوا ہے ہمیں اسے ایک کرنا ہے ہم سب کو ایک ہونا ہے جا بلتا بڑھان آپ کا حکم سراغوں پہ بھائی تم جب بھی آیا فائدے کا سودال آیا ہم سب ایک ہونے میں بھی فائدہ ہی ہوگا یہ واقعی پٹھان ہے ابھی تک نہیں بدلا جانتا ہے یہ ہم کو اب یہاں آنے کا اصلی کارن ہے یہ ہم لوگ کیا دھنڈا کرتے ہیں سونے کا زمین کا اور انہ اور ہم میٹر سلٹانے کا کام کرتے ہیں جو ہیدر بھائی نہیں کرتے ہیں اور اس سب میں جو پیسہ آتا ہے وہ ہم کو کم پڑتا ہے اور رسک بھی اتنا ہی اور یہ ہے وہ جادو کی پڑیاں جو دکھنے میں چھوٹی ہے لیکن فائدہ اتنا سونے میں اتنا زمین میں اتنا لیکن اس میں اتنا لیکن اس میں اتنا اور کیا اور کیا اس میں بہت فائدہ ہے رہے یہ دیکھنے میں چھوٹا ہے لیکن اس میں فائدہ بہت زیادہ ہے ہمیں عروا آپ لوگوں کو تو سب پتہ ہے اور انسان موت کو جیتے جی جانتا ہے کبیر مرنے کے بعد نہیں تمہارے سوچنے کا طریقہ ہم سب سے الگ ہیں یہ کیا ہے نا زیند بھین لیکن کبھیر، میں سچ بولا ہوں اننا، تم دیسی مال ہے تم وقت کے ساتھ نہیں، روکے ہوئے وقت کے ساتھ چلتا ہے ابھی ہم لوگ ہاتھ ملاتا ہے اور ملکے اکتا کے ساتھ یہ کام کرتا ہے کبھیر، مجھے یہ زہر کا دھندہ کرنا بالکل قبول نہیں ہے مجھے மரண்ணா ஏ, زہر கத்தான்தான் அம்மும் நைக்கர்ணாம் ہم اس زہر کو اپنے ملک میں پناپنے نہیں دیں گے அம்மும் அம்மும் அரி, تو اس میں کیا ہے؟ நைக்கருங்கள் நான் தந்தா, کوئی بாத نہیں, خلاس, நைக்கருங்கள் நைக்கருங்கள் நிக்கருங்கள் நிக்கருங்கள் பந்து தும்லுக்கும் அலக்கிறேன் போல் நான் படேகா வார்க்கும் அலி? வார்க்கும் அன்னா, வாலி! கொைபார்த்து,INS அன்றா, நைக்கருங்கத்தான். வாய், வேட்டு, அன்னா, வேட்டு, வேட்டு சினக்கிறேன்mons வாக்கும் அன்றா, دندہ وندہ نہیں کرے گا ہم لوگ کوئی دندہ نہیں کرے گا کھانا تو کھا سکتے ہیں کبھیر میرا جواب کھانا کھانے کے بعد بھی وہ ہی رہے گا حیدر بھائی تم اصول انہ دل زیند دماغ میں جانتا ہے بس بات ختم کوئی بات نہیں دندہ وندہ کا کوئی ویلیو نہیں زوبان کا ویلیو ہے تم نے کہا ہم نے مان لیا ساتھ میں کوئی دندہ نہیں کرے گا جیسا پہلے تھا ویسا ہی رہے گا ویسا ہی موسیقی موسیقی انا میرے اس فیصلے میں مجھے حوصلہ دے کر میرا ساتھ دینے کے لئے شکریہ فیصلہ صحیح ہونا یا غلط ہونا یہ سمائے تھائیں ہم کو بتاتا ہاں 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 ارے بیگم تم آم ڈونڈ رہی تھی رہے ہیں کتنے اچھے اچھے آم ہیں یہ لئے تھیلا بھر رہے ہیں ہاں ہاں بڑے اچھے اچھے آم ہیں ارے برکردار کیا سڑے ہوئے آم گوسیڑ رہو تھیلی میں ایک بات بتاؤ کیا بھاو لگایا ہے تم ایک گروپیاں کلو ایک ایک سنا میاں ہمارے گاؤ میں ایک روپے میں پیڑ سہیت آم ملتا ہے سمڈے جہاں مل رہا ہے وہیں سے لے لو ہائے ملتا نراز کی ہو رہے ہو بڑھاں پہ میں سٹھیہاں گئے ہیں ہمارا بھانجان ابباس وہ بھی یہی کام کرتا ہے تو یہاں پہ آم بیج رہا ہے وہ وہاں راول پندی میں آناچ بیجتا ہے اب ایک جیسا کام کرنے والے ایک دوسری کو زیادہ دام تھوڑنا لگاتے ہیں آپ جائیے اپنے بھانجان گن سے لیجیے اب سو روپے کیلو بولے تو آم نے دوں گا چلا 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 امکو بھی بتانا ریانا کئیسا بناتا تمہ اتنا اچھا زینط بن یہ انا بیجا تمہارا باستے کیا ہے یہ اندی میں اس کو لکشمی بولتے اس لئے انا ہم کو تم کو دینے کے لئے بیجا یہ تمہارا حصہ میرا کونسا حصہ میں نے کیا کیا اب وہ تم انا کو پوچھنا اس گھر میں کسی کو پگار نہیں ملتا سب کو سب کا حصہ ملتا کیونکہ سب حصہ دار ہوتا انا نے مجھے اپنے پریوار کا حصہ بنایا اس سے زیادہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے زینط بن ادھر بائٹو یہ جو پائسہ نہ تو انا چھاپا نہ تم نے چھاپا یہ جتنا دن جس کے پاس رہتا اس کا ہوتا ہے ابھی تمہارا پاس ہے تو تمہارا کل کو کسی اور کا پاس جائے گا تو یہ اس کا مجھے اپنے لئے کچھ نہیں چاہیے مجھے کسی چیزیں کمیں نہیں ہے یہاں پہ زینط بن وقت کا کوئی بروسہ نہیں اور یہ بات تم سے بہتر اور کون سمجھتا اور வைசாவே ریعانا پیٹی அப்படா ہوத்தா یہதும் உஸ்கில்லியே جமாக்கிற்ற்ற کیا தும் சாதா جோ புரா தின் தும் زندگிமே دேக்கா وہ துமாரா பேٹிமே دேக்கிற்று یہ پیسہ کو انا بولا تُم بینک میں ڈالو. بینک میں? آہ! اُدھر سرکار فیکس ڈیپاؤزٹ کرتا. یہ پیسہ کو ریعانہ بیٹی کے نام سے جمع کرو. ماشی اممہ کا بینک کھاتا کیسے کھلے گا؟ ان کو تو پننا رکھنا آتا ہی نہیں. آہ! یہ بات تو تم ایک دم برابر بولا. پر امارا ریعانہ بیٹی ہے نا? اوہ پڑھائے گا نا اممہ کو. اممہ کو بتانا کئیسا سائن کرنا? کئیسا لکھنا? چلو ابھی جلدی سے سکھاؤ اممہ کو کئیسا سائن کرنے کا. اممہ بھی آتا. اممہ آؤ میں آپ کو آپ کا نام نگنا سکھاتی ہوں. پکڑیے. پکڑیے. موسیقی 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 ریحانہ یہیں بیٹھ کے مرلی بیائے کے انتظار کرتے ہیں ہاں مم سننے بھائی ساپ کتنے بجے ہیں ساڑھے دس ساڑھے دس بج گئے کہا چلا گیا مرلی دس بے جانے کو کہا تھا اسے جی کہیے میں کوئی مدد کر سکا ہوں آپ کی جی نہیں ہم یا کسی کا انتظار کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ آرام سے بیٹھیں میں مینجر ہوں اس بینک کا کوئی کام ہو تو مجھے بتائیے گا ماف کیجئے گا کوئی بات نہیں ہم یہاں بینک پہ پیسے جمع کروانے آئے آپ کروانے آئے دیجئے گا سنیے سنیے پیسے ایسے جمع نہیں ہوتے کاغزی کام کرنا پڑتا ہے لگتا ہے پہلی بار آئیں ہیں مرلی کیوں نہیں آیا ایسے جا آپ تک اممہ، ہم فوراں اممہ میرا نام نہیں آپ کا نام کچھ. سینات شیخ. اممہ ایک اور آدمی کا نام لکھنا ہے جس کا ایاں کھاتا ہو مرویس خان آپ یہاں اسپتال چھوٹی مل گئی جی میں جو کچھ خریدنا تھا پیسوں کی ضرورت تھی اسی لیے آپ کو اس حال میں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا آپ کو کیا چاہیے مجھے اور ملی کو بتا سکتے تھے جی تل تو کیا کہ آپ کو سب کچھ بطا دیں لیکن حمد نہیں ہوئی آپ ہمیں اپنی ضرورت بتا سکتے تھے ہماری ضرورت آپ کی اور رہانہ کی خوشی ہے ملیوووووووو Girl ملیووووو تو ملیوووو لیکن موڑائی کا اثر رہانہ پر چھلکنے لگا ہے ہاں؟ طریقا میں نے صحیح کہ آیا تھا کہ دنیا کی سب سے اچھی رڑکی کا نام رہانہ ہے شکریہ شکریہ ارے پرویس اب آپ انہیں جانتے ہیں؟ زینج جی اور رہانہ ہماری فیمبلی جیسے ہیں تو بس پھر دکت کیا ہے؟ یہاں سائن کیجئے کل پاس بک اور چیک بک لے کر جائیے آپ یہاں پہ دستکت کر دیجئے باقی کام بار دیں موسیقا 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 موسیقی موسیقی ارے سسٹر وہ راستے میں گاڑی خراب ہو گیا تھا اس کے لئے تھوڑی دیر ہو گیا ہاں مینجر صاحب ابھی فٹا فٹ کھاتا کھولو اپنی سسٹر کا اور اپنے گواہ ہے کھاتا تو کھول گیا ہے اور گواہ یہ ہو گیا ارے پرویس بھائی آپ ارے سسٹر ان کو اسپتال سے ادھر بلا کے کئی کو تکلیف دیا انہوں نے نہیں بلا ہے مرلی صاحب ہم خود یہاں پہ آئے ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں چلیے آپ کو اسپتال چھو دیتے ہیں بہت بہت شکریہ لیکن میں ٹیکسی لے کر آئے ہوں کہا ہے کہ اس کو بھی تھوڑا پیسہ کمانے دیجئے ہم کھل سسٹر کا بہت شکریہ چلو گا ہونے چل تے پریز پیسھ بھائی چل تے پر آئے ہوڑا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پاپا نے ہمارے سکلے ہاں کر دی ہے پس تم سے مل کر باہت کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اتنا سیدھا باپ پیدا کیا تونے ماننے کو دل نہیں ہو رہا ایسا ویسا مد بولو پاپا کی بار میں پہلے تو بچارے وہ مان گئے اور اوپر سے ان کا مزاک اڑا رہے ہو تم ارے مزاک نہیں اڑا رہا سپنا بس اپنا شک باٹ رہا ہوں تو نہیں جانتی یہ لے آئیس کریم کھا یہ دنیا جیسی دکھتی ہے نا بیسی ہے نہیں اور اپنا تو پالا ہی سب بلٹے بلٹے لوگوں سے بڑتا ہے تیرا باپ اور تو دمین آسمان کا انتر ہے یہ لو نہیں کھانی تمہاری آئیس کریم ارے ارے سنتو اچھا ٹھیک ہے تو میری بات نہیں مانتی نا چل آتا ہوں تیرے گھر تیرے باپ نہیں تیرے پجے پیتا جی سے بات کرنے خوش اب تو کھالے یہ پہلے بھی بول سکتے تھے نا پڑے دوشتھو شادی ہو جانے تو پٹھکانے لگاتی ہوں باپ شادی سے پہلے ٹھکانے لگانے کی سوچ رہا ہے اور بیٹی شادی کے بعد صحیح ایسا ہے بھولی کیا نہیں نہیں کچھ نہیں وہاں رہے پاپا جی کی تاریخ کر رہا تھا اے 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 پاپا سے بات کر کے تیرے سامدر انکل کے گھر پر فون کروں گی کہ کب آنا ہے پاپا ہاں ہاں بولات بولات زیند بائن اوہ زیند بائن آتا آتا آیا جی انا تبارہ فون میرا ہم بھارویز بات کرو ہم ہلو جی کیسی آپ جی بہت اچھی ہوں ایک بات بتانے کے لئے فون کیا تھا کیا جب میں آپ کا بینک میں کھاتا کھول رہا تھا تو یہ غلطی ہو گئی میں نے اس کے اندر اپنے گھر کا بتا دے دیا اوہ ہاں تو جو بی پیبر بینک سے آئیں گے تو وہ میرے گھر پہ آ جائیں گے تو کیا ہوگا تو کوئی بات نہیں میں آج ہاں ہاں سے ڈسچارج ہو رہا ہوں تو وہ پیبر تو میں کلیکٹ کر لوں گا جی مبارک شکریہ ٹھیک ہے جی خدا حافظ خدا حافظ کیا 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 ہونا زیند بائن پہلے تم ہم ہسنا پھر چپونا پھر ہسنا پھر چپونا پھر چپونا کیا ہونا آج پروے صاحب بینک میں ملے تھے انہوں نے ہی میری بینک میں کھاتا کھولنے میں مدد گری لیکن گلتی سے اپنے گھر کا پتا لگ دیا تو بینکیں سارے کاغذ وہیں جائیں گے یہی بتانے کے لئے فون کیا تھے اور آج انہیں چھٹی بھی مل رہی اسپتاال سے تو ہم بھی اسپتاال چلتا اُدھر وہ بیل پھائسہ سب جا کر بھرتا آپ کیوں پریشان ہو رہایاں یا نہ میں اول مدلی کر لیں گے تم اس کبیر کو نہیں جانتا نہیں جانتا اس کبیر کو یہ جوٹ کا آیا ساپ کی طرف جس کا آنکھ میں صرف بدلا کا تصویر ہونا کچھ اور نہیں کچھ اور نہیں اس کو کھلی منع کیا کھلیچ اس کو نہ بولا یا نہ سین wording کیا 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 چاہتا جوا id میں نے امارا دندہ میں جواب پکت اور نصیب دے تھا، انسانیں... موسیقی موسیقی نائی لوگ، ہم تم لوگ جیسا ہی ہے، تمہارا اور ہمارا دکھ ایک ہے۔ اس لئے سم نے سوچا، کیوں نہ ہم اور تم ملکے اپنا دکھ باتے؟ آج پریشانی اس لئے ہے کیونکہ روجگاری کی کمی ہے۔ اس لئے تم لوگ اپنا سونا چاندی ہمارے پاس رکھو۔ ہم تم کو بینک سے زیادہ پیسہ دے گا۔ اور جب تمہارے پاس پیسہ ہو، آنکے لے جانا۔ اس کے عوض پہ نہ گھر، نہ زمین، نہ اور کچھ، کچھ بھی گروی نہیں رکھنا پڑے گا۔ ہم کو تم لوگوں کا درد پتا ہے۔ ہو ہی لے ہی لے موسیقی موسیقی دیٹ یہ قریب لوگ ہے ان کا ایمان امیروں سے بہت مہتگا ہے دھوکے کے لیے جان دیتے اور لیتے ہیں دھوکہ کبھی نہیں دیتے ہیں موسیقی میں یہاں نہیں رہ سکتی کیتنا چھوٹا سا گھر ہے وہ گھر کتنا اچھا تھا بڑا سا گھر تو بڑا تھا لیکن اگر وہاں پہ رہتے تو زندگی چھوٹی ہو جاتی مطلب مطلب یہ کہ سب کو بتا چل گیا تھا کہ وہاں پہ کون رہتا ہے کون آتا جاتا ہے اور یہ بھی پتا لگیا تھا کہ وہاں کا فون نمبر کیا ہے اور ایک لمبی زندگی کے لیے اچھی بات نہیں ہے مطلب میری جان کو خطرہ ہے تمہاری نہیں ہماری جان کو آپ کی ہماری جان کون ہے تم ہونا تو ہماری جان کو خطرہ ہے موسیقی 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 میرا تو ٹھائی لاکھ چلا گیا لیکن اس کے بدلے پانچ لاکھ آیا بھی تو پانچ لاکھ کا سونا اب اسے جا کے بینک میں ڈالو لون لو اور زمین خریدو اس سے میرا کیا فائدہ ہوگا سیٹ تم سکول میں بڑا ضرور ہے لیکن زندگی کے پڑھائی میں بہت پیچھے ہیں بٹان بتا اس کو کیا فائدہ ہے سیٹ زمین تو تو لون پہ لے گا اور جب تک لون چکتا نہیں ہوتا زمین سرکار کی اب اس زمین پر انہ یا حیدر دھمکی دے کر خبزہ لیں گے تو اسے کون چھڑائے گا سرکار چھڑائے گی ہم نہیں اور ویسے بھی اس زمین کے کاغس کو لے کر ہم اس زمین پر کچھ بھی کر سکتے ہیں اور ویسے بھی زمین کی لون کی گیارنٹی کا پیسہ کس کا ہے بستی والوں کا بات سمجھ میں آئی ہمارے لیے تو کبیر صاحب ہی مائی باپ ہیں سرکار جیسے ہیں جی تماغ دیکھیں ان کا تو سرکار ایک چھوٹی سی سمسیہ کا سمازان بنا دے بولو سیٹ جوان اور سندر لڑکی کا باپ ہونا آسان کام نہیں باپ رہے کیا نام بتایا مورلی سرکار مورلی 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 گھر میں کرے لے تو ہوں گے اسے بھگا کے اسی کے پانی سے نہ لے سمجھ میں آ جائے گا میں کیا بول رہا ہوں باتان میرے جانے کا انتظام کرو تم اس دن کہہ رہی تھی کہ تم چندگر جانا چاہتی ہو اپنی ماں سے مل لے ہاں جانا تو ہے لیکن میری شوٹنگ اٹکی ہوئی ہے اور اب جب تک شوٹنگ اٹکی ہے تب تک میں بھی اٹکی ہوں لیکن وہ توسے بھی گانے کی شوٹنگ بچھی ہے شوٹنگ ختم کر لو اس کے بعد چلی جاؤ پریڈیوسر کنگال ہو گیا کہتا اس کے پاس پیسے ہی نہیں تم فلم کی شوٹنگ پر آتے تھے جس کی وجہ سے شوٹنگ رک جاتی تھی کسی نے در سے تمہیں کچھ کہا نہیں تو نکسان کس کی وجہ سے ہوا تمہاری وجہ سے ہوا ہے تمہاری اس پروڈیوسر کی شکل ایسی ہے کہ اگر اسے بھیگ میں کوئی پیسہ دے دے تو وہ اسی کو دندہ بنا لے گا گرال ہو اسے نہیں تم اسے نقسان پہنچاؤ گے نقسان تو میں اس کو اس کی شوٹنگ پر جا کے پہنچا چکا ہوں اب فائدہ پہنچاؤں گا فائدہ کیسے جناب تمہارے فلم کا گانا شوٹ کرنے کا خرچہ میں دے دوں گا اسے کاؤں گا کہ شوٹنگ چندگڑ میں کل لے تم شوٹنگ بھی کل لوگی اور اپنی ماں سے بھی مل لوگی تم فلم لائن میں پیسہ لگاؤ گا میں بزنس میں ہوں اس کے ساتھ اگر سودہ ہو جائے تو کیا حرف ہے موسیقا موسیقی